حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانہ دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البکتار ہے یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرب کے یہودی کی بیلے بنو کینکہ سے مالک نیمت کے طور پر حاصل ہوئی اس تلوار کو سیف الانبیاء نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے اس تلوار پر حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام یسا علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارکہ کندہ ہے یہ تلوار حضرت دعوت علیہ السلام کو اس وقت مالِ غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر بیس سال سے بھی کم تھی اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی تھی جس میں حضرت متعود علیہ السلام کو جالوت کا سر کلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرہ شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکتی ایشیا پر بنایا کرتے تھے بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانہ دچال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنانے اسلام سے جہاد کریں گے تلوار کی لمبائی ایک سو ایک سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ جائب کر توپ کافی استنبول میں محفوظ ہے دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہتور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحرہ تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ چبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور ظلم و غارت گری عذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشہول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنی تیر پھینگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلوت کر کے لٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارا تیر واقیتاً آسمان والے کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے وہ تیر فضاء میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے پس اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا اور اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفاقہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومن کو ہی طور پر روکے رکھے جائیں گے پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دنار سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا اور گریہ زاری کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نخف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے یعنی نفق کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا کہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتریں گے اور انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو اس مسئیبت کو دفع کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اکٹھا کر کے جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو پہبل میں ڈال دیں گے پہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقعہ ہے دوسرے معینی گھڑے کی ہیں اور ایک معینی پہاڑ سے گرنے کی ہیں اور مسلمان یاجوج ماجوج کے کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک روز زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ مٹی کا ہو یا پتھر کا ہو خواہ وہ سوف کا ہو نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دھو کرائنے کی طرح صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر با برکت اور ربع افرات ہوگی کہ دس سے لے کر چالیس آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سراب ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایا حاصل کریں گے انہیں اس دودھ میں برکت دی جائے گی یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہوگی برحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و اچین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بگل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بگلوں میں درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور صرف بدکار اور شریل لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گھدوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی